پاکستان کے مختلف شہروں میں اور اب تو بڑے شہروں میں جیسے کہ لہور وہاں پر بھی باقاعدہ طور پر حلالہ سینٹر بنے جو کہ ایک ادارے کے طور پر کام کر رہے ہیں یہ حلالہ نہیں ہوتا یہ دراصل حرامہ ہوتا ہے ہوتا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے غصے میں یا کسی بھی وجہ سے کسی بھی معمولی بات پر پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو چھوڑ جاتا ہے حلالہ سینٹر میں حلالہ سینٹر میں اس کی بیوی سے کوئی مرد نکاح کرتا ہے جو کہ وہاں پر پروفیشنل ہوتا ہے کوئی وہ اس سے نکاح کرتا ہے اور ایک رات وہ اس کے ساتھ رہتی ہے اس کی بیوی اور اگلی صبح وہ اسے طلاق دے کر واپس بیج دیتا ہے اس مرد کے ساتھ جو کہ اس کا صاحب کا شہر تھا اور پھر وہ صاحب کا شہر دوبارہ اپنی بیوی سے شادی کر لیتا ہے نکاح کر لیتا ہے اور ان کے خیال سے ایسے ہوتا ہے کہ جی اب وہ بیوی اس پر جائز ہو گیا اب وہ اس پر حرام نہیں ہے ایسے لوگوں نے شریعت کو اور اسلام کا بلکل مزاق بنا دیئے اسلام میں حلالہ یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کی طلاق ہو جائے پھر بیوی کسی اور کی بنے زوجہ اور اس کے بعد وہ آدمی طلاق دے دے تو وہ صاحب کا شہر سے دوبارہ شادی کر لے چاہے وہ ایک رات کے لیے ایک دن کے لیے بیوی بنے جو دین اسلام کی روح سے حلالہ کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی بیوی اس پر مکمل حرام ہو جاتی ہے تین مہینے بعد جب طلاق مکمل ہو جاتی موسیر ہو جاتی اس کی بیوی کو تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی بیوی اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرض کے ساتھ نکاح کر لے اور وہ دوسرا مرض خدا نے خاص سے کسی وجہ سے اس دوسرے مرض کی ڈیتھ ہو جائے جو اس کا دوسرا شوہر ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جائے اور وہ بیوہ ہو جائے تو وہ چاہے تو اپنے صاحب کا شوہر سے شادی کر سکتی ہے یا اگر وہ دوسرا مرض بھی کسی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے جسے پہلے بھی طلاق ہوئی تھی پھر طلاق ہونے کے بعد وہ عورت اگر چاہے اور وہ صاحب کا شوہر جو تھا وہ بھی چاہے تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے حلالہ کبھی بھی حلالہ پری پلینڈ نہیں ہوتا یہ جو پری پلینڈ حلالہ ہے یہ تو عورت کی بے حرمتی ہے عورت کیلئے سزا ہے کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ رہ کر آئے صرف ایک رات کے لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر یہ کام چھپ کر کرتے ہیں لوگ آپ کے خاندان میں بھی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ چھپ کر کرے گا کسی کو دکھا کے نہیں کرے گا لیکن لوگوں کی آنکھیں کھل جئے انہیں پتا چلے کہ یہ کام حرام ہے حرام کام کر رہے ہیں وہ بلکل دین شریعت سے ہٹکے کر رہے ہیں اس لئے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ اصل حلالہ کا جو مطلب ہے وہ سمجھ میں آسکے کسی کی طلاق کی نوبت نہ آئے دین اسلام کو مزاق نہ بنائے جہے آپ لوگوں نے اصل میسیج لوگوں تک پہنچانا ہے اب یہ آپ پر لازم ہے میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک یاد سے کر دیجئے گا اور اگر ہو سکے تو آپ لوگوں نے بھی اس ویڈیو پر کمنٹ کر کے بتانے کہ آپ لوگ کیا جانتے تھے اصل حلالہ کے بارے میں اور آپ لوگ کی کیا رہا ہے آپ لوگوں نے لازمی اپنی رائے بھی دینے کمنٹ کر کے اور میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک یاد سے کر دیجئے